نمسکار ساتھی و سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ڈیفنس ٹوکس پہ اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے یودہ کے بارے میں جنہوں نے اپنا ہاتھ فیکچر ہونے کے باوجود بھی جد کی بھارت پاک کے پہلے یودہ میں جانے کی ساتھی اس یودہ میں ان کے دوارہ دکھائے گئے ایسا درن یودہ کوسل ام نیترتو شمتہ کی جس کی لیے انہیں آجاد بھارت کے پرثم پرمویٹ چکر سے نوازا گیا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں بہتی بولڈ اینڈ لویل ووریر میجر سومنات سرما کی جو آج کے سینیکوں اور یودہ کے لیے اپنے آپ میں ایک انسپیریشن ہے سومنات سرما کا جنم 31 جنوری 1923 کو ہیماچل پردیش کے کانگڑا جلے کے داد گاؤں میں ہوا جو پرٹیش رول کے ٹائم پنجاب پروونس میں آتا تھا اگر بات کریں میجر سومنات سرما کے فیملی بیک گراؤنڈ کی تو ان کے پتہ انڈین آرمی میں ڈوکٹر تھے جو بعد میں میجر جنرل رینک سے ریٹائر ہوئے ان کے دو چھوٹے بھائی ایک سسٹر نے بھی بھارتی سینہ میں اپنی سیوائیں دی میجر سومنات سرما کو بھگوت گیتہ پڑھنے کا بھی بہت سوک تھا وہ بھگوت گیتہ کی ایک کوپی اپنے ساتھ رکھتے تھے ان کی سکولنگ سیرگھوٹ کولیج سے ہوئی جو ایک بہت ہی پریسٹیزیوس ایڈوکیشنل انسٹرٹور تھا میتہ بچن نے بھی اپنی سکولنگ اسی سیرگھوٹ کولیج سے کی تھی اب بات کرتے ہیں ان کے ملیٹری کیریئر کی 22 فروری 1942 کو رویل ملیٹری کولیج سے گریوزیشن کرنے کے بعد جو بریٹیس انڈین آرمی کی 19 وی ہیدراباد ریجیمنٹ کی 8 وی بٹالیر میں کمیشن ہوئے جو بعد میں 4 کماؤ ریجیمنٹ کے نام سے فیمس ہوئی کمیشن لینے کے طورت بعد ہی میجر سرما کو جو اس سمیہ 2 لیپ نیٹ تھے انہیں 2 بلڈ بور میں لڑنے کے لیے آرکان میں بھیجا گیا وہ کہتا ہے نا پودھ کے پاؤ پالنے میں ہی دیکھ جاتے ہیں میجر سومنہ سرما نے آرکان کے ید میں بھی بیرتا کا پردشن کرتے ہوئے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بینا بھیشن گولیباری کے بیچ سے اپنے ساتھی کو پیٹ پر لازگر سرکشت استان پر پہنچایا اس سیلپ لے سرویس کے لیے انہیں مینسل انڈسپیچیج اوورڈ دیا گیا اس سمیں انہوں نے کرنل کی ایس تھمیہ کے انڈر سرپ گیا جو بعد میں 1957 میں چیف اوپ آرمی سٹاپ بنے اب بات کرتے ہیں آجاد بھارت کے دوارہ لڑے گے پرثم بھارت پاک یوت 1947-48 کی ساتھیوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے آجادی کے سمیت 600 یاستے اسدیتوے میں تھی ان میں سے زیادہ تر راجاؤں نے واسطرکتہ کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اپنے نجدیگی دیش میں اپنی ریاست کو ملانے کا فیصلہ کر لیا تھا کچھ ریاستیں تھی جو نسیجن نہیں لے پائی تھی ان میں سے جمہو کشمیر بھی ایک تھی بھارت ان کے نیرنے کا اندجار کر رہا تھا پر پاکستان نے ستندرتا پرابتی کے تورن بعد ہی اپنا گرگیٹ سا روپ دکھانا سٹارٹ کر دیا 22 اکتوبر 1947 کو کبائلیوں اور روسینکوں ایم ریگولر سولجر کو اکٹھا کر جمہو کشمیر پر اٹیک کر دیا 26 اکتوبر 1947 کو جمہو کشمیر کے راجہ حری سنگھ نے جمہو کشمیر کا بھلے بھارت میں کر دیا ایم مدد کی گوہار لگائی بھارت میں بھلے کے بعد بھارتی سینہ کو جمہو کشمیر کی سرکشہ ایم بوسپیٹیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا سیرینگر آنے والے ویبھن داستوں کی رکشہ کے لیے 161 انفینٹری برگیٹ کو بھیجا گیا تب ہی خبر ملی کہ آکرمنکاری ویبھن داستوں سے سیرینگر کی اور بڑھ رہے ہیں اور ان کا ایک گروپ بڑھ گاؤں کی اور آ رہا ہے یہ گاؤں سیرینگر ایرپورٹ سے ماتر 3 کلومیٹر دور تھا اس لیے دشمن یہاں سے ایرپورٹ کو ایزیلی کیپٹر کر سکتا تھا بڑھ گاؤں کے لیے تین کمپنیوں کو بھیجا گیا جس میں چار کماؤں کی الفا و ڈیلٹا کمپنی بھی سامل تھی جس کا نترتو ہے میجر سومناتھ سرما کر رہے تھے میجر سومناتھ سرما ایک ایک ایکسپریئنس کوپسر تھے ان کے دوارہ سیکنڈ ورڈ وورڈ میں آرہ کان کی ید میں دکھائی بھیرتا کے کس سے فیمس ہو چکے تھے سیرینگر جانے سے پہلے جمناسٹک پریکٹس کرتے سمیں ان کے ہاتھ میں پریکچر ہو گیا تھا وہ بھاری پلاسٹر چڑھا ہوا تھا حالانکہ پلاسٹر کٹنے اور پریکچر ٹھیک ہونے تک انہیں دلی میں ہی رہنے کی سلا دی گئی تھی پر وہ کہاں ماننے والے تھے انہوں نے اپنی کمپنی کے ساتھ سیرینگر جانے کی جد کی ان کے بار بار جد کرنے کے قارن انہیں سیرینگر بھیج دیا گیا بڑھگاؤں پہنچ کر میجر سومناتھ سرما نے حالات کا جائزہ لیا جو بلکل سامانے لگ رہے تھے انہوں نے یہ خبر ہیڈکوارٹر میں دی کہ بڑھگاؤں میں سب کچھ شرکسیت ہے ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ گرامینوں کا ایک گروپ نالے کے پاس اکٹھا ہے میجر سرما کو آدیس ملا کہ ڈیٹھ بجے سے وہ واپس لوٹنا سٹارٹ کر دیں دو بجے میجر سرما نے ریپورٹ دی کہ دو کمپنیاں ایک پوٹ کی اور لوٹ گئی ہیں بریگیٹ کے کمانڈر بریگیڈیر الپ سین سے انہیں ڈیلٹا کمپنی کو پانچ بجے تک بڑھگاؤں میں رکھنے یا نستطی پر نظر رکھنے کا آدیس ملا میجر سرما نے ایک باب پھر آزوست کیا کہ بڑھگاؤں میں سب کچھ سانت ہے دونوں کمپنیوں کے واپس لوٹنے کے آدھے گھنٹے بعد ہی نالے پر جمعی بھیڑ نے بکھرنا سٹارٹ کر دیا ڈیلٹا کمپنی کے سینکوں نے سوچا کہ گرامین اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ یہ ہے دوسمن سینک ہے جو ڈھیلی ڈھالی کسمری پوساک میں ہتھیار چھپائے ہوئے ہیں دوسمن نے اچانک گاؤں کے مکانوں ایم سینکوں پر گولی باری شروع کر دی شروع میں سینک گولی باری کا جواب دینے میں سنکوچ کر رہے تھے کیونکہ اس میں گاؤں کی مہیلاؤں ایم بچوں کی جانتا خطرہ تھا پر دوسمن موٹار ایم اوٹومیٹک ویپن سے اٹیک کرنے لگا میجر سومنات شروع یہ ان کی ٹیم بھی اس ٹونوتی کا سامنا ڈٹ کر کرنے لگے پوری طاقت ایم بلند حوصلوں سے انہوں نے اکرمان کاریوں کے پہلے جتھے کو خدیڑ دیا پر بھاری سینکیاں میں ہونے کے کارت دوسمن کا دباؤ پھر پڑھنے لگا بھارت کے لگبک 70 سینک 500 اکرمان کاریوں کا سامنا کر رہے تھے بھارتی سینکوں کے سینکیاں لگاتا کم ہوتی جا رہی تھی پر انہیں بھارتیے ٹکڑیوں کے آنے تک انہیں ہر حال میں دوسمن کو روکے رکھنا تھا تاکہ دوسمن ائرپورٹ پر قبضہ نہ کر لے جو سٹیٹیجگلی بہت ایمپورٹنٹ تھا میجر سرما نے برگیٹ سے مدد مانگی برگیٹ سے آسواسن ملا کی ہوای مدد ملے گی سینکوں یا سمیہ کی کمی ہونے کے کارت میجر سرما نے سویم نے گراؤنڈ سگنل لگائے تاکہ ہوایز آج کو صحیح ڈائریکشن مل سکے ہیڈپورٹر سے انہیں یہ بھی سندیس ملا کی ایک پنجاب ریجیمنٹ ان کی سپورٹ کے لیے آ رہی ہے بھر انہیں یہ بھی پتا تھا کی اس میں سمیہ لگے گا اب وہ اپنے جیون کی پروہہ کیے بینا مورچہ پر ایک طرف سے دوسری طرف جا کر سینکوں کو موٹیویٹ کرنے لگے بچے ہوئے بھارتی سینکوں نے بھی دشمن کی لاسوں کا ڈھیر لگا دیا ساتھ ہی میجر سرما نے یہ سمجھتے ہوئے کہ سینکوں کے غیر ہونے کے قارن لائٹ مسین گنز کو لوڈ کرنے چلانے میں دکت آ رہی ہے تو انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں بندے پلاسٹر کی پروہہ نہ کرتے ہوئے خود مسین گن کی میکزن بننے لگے اور اپنے جوانوں کو دینے لگے اسی سمیہ دشمن کے موٹار کا ایک گولہ ان کے پاس آ کر گرا اور اس کے سپورٹ سے ویویر گتی کو پرابت ہو گئے میجر سرما کی کمپنی مورچے پہ ٹٹی رہی ان کے پریرے کودھارن نے دشمن کو چھ گھنٹے تک روکے رکھا تب تک انہیں ٹکڑیا پہنچ چکی تھی بریگیڈ ہیڈکوارٹر میں انہوں نے اپنی مرتیو سے کچھ منٹ پہلے بھیجے سندیش میں انہوں نے کہا کہ دشمن ہم سے ماتر پچاس گزدور ہے ہماری سنکھیا ان کے مقابلے بہت کم ہے ہمارے اوپر بھیشن گولہ باری ہو رہی ہے پر ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم تب تک لڑیں گے تب تک ہمارا انتیم جوان زندہ رہے گا اور ہماری بندوق میں انتیم گولی سیش بچے گی بڑگاؤں کے اس یودھ میں میجر سومناتھ سرما کے علاوہ سوبیدار پریم سنگھ مہتا سہید 20 انہے بھارتی سینک سہید ہوئے تتہ 26 سینک انجرڈ ہوئے اس کے مقابلے دشمن کا نقصان بہت زیادہ ہوا 300 دشمنوں کی لا سے ملی سمانت کیا ساتھیوں اگر میجر سومناتھ سرما کی یہ بائند روپی آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ساتھی ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں کیونکہ دیفینس سے ریلیٹڈ ایسے ہی انسپائرنگ ویڈیوز ہم لاتے رہتے ہیں